اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرے تو حضرتِ طلحہ کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے نبی کی عزت و ناموس اپنے نبی کا ڈیفنس کرنا اپنے نبی کا دفاع کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی حقوق کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَّبْعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ قُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِخُونَ یعنی جو لوگ نبی کے اوپر ایمان لائے اور جنہوں نے نبی کی اتباع کی اور جنہوں نے نبی کی تعظیم کی اور جنہوں نے نبی کی مدد کی تو نبی کی مدد کرنا بھی یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے لیکن آج بھی اگر اللہ کے رسول کی شان میں آپ کی ذات پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی کا ڈیفنس کرنا اللہ کے نبی کا دفاع کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے حضرتِ طلحہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے